اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر سے ہوں گے جی ہاں جیسے کہ ٹائٹل آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ یہ چاول کریں گے ہمیں وقت زن کم کرنے میں بہت زیادہ مدد تو یہ ہنڈر پرسنٹ تک بات ٹھیک ہے کیونکہ یہ میں خود پر اپلائی کر رہی ہوں ان دنوں میں خود پر ویٹ لوس جرنی سے گزر رہی ہوں تو میں آپ کے ساتھ وہی چیزیں شیئر کروں گی جو کہ میں خود پر اپلائی کر رہی ہوں اس لیے دیکھتے رہیے گا وی سب سے پہلے ایک گرم پین میں ہم 50 گرم تک جو ہے وہ کوکنگ آئل شامل کر لیں گے آپ کے پاس جو سا بھی اویلیبل ہو آپ وہ آئل شامل کر لیں کوشش کریں اگر آلیو آئل ہو آلیو آئل نہیں ہے تو آپ دیسی گی شامل کر لیں تو میں ان کو بنا رہی ہوں دیسی گی میں 50 گرم میں نے دیسی گی جو ہے وہ شامل کیا ہے جو ہی ہمارا آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے ایک بڑے سائز کی کٹی ہوئی پیاز اس میں شامل کروں گی اور اس کو کرلوں گی اچھی طرح سے براؤ ہمیں اس کو زیادہ براؤن کرنا ہے پیاز کو کیونکہ ہمیں اس کا کلر بہت اچھے سے نکال کے لانے تو چیزیں جتنی ذائقہ دار ہوتی ہیں اگر ان کی شکل اچھی ہو تو وہ اور بھی زیادہ مزے کی لگتی ہے اور کوشش کیا کریں کہ جو چیزیں ہم بنائے وہ دکھنے کے ساتھ ذائقے میں بھی اچھی ہو اور ذائقے کے ساتھ دکھنے میں بھی ایون ہو تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری جو ہے وہ ہو چکے ہیں ایک سمود سے گریوی اور یا آپ اسے مسائلہ کہہ سکتے ہیں چاولوں کا وہ تیار ہو چکا ہے پیاز اور پانی کے ساتھ تو اب میں نے اس میں شامل کیا ہے ایک بڑا چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ اس کو بھی ہم دو سے تین منٹ تک فرائی کر لیں گے اب اس میں چاہیں گے کچھ کھڑے مسائلے جس میں ہے ایک بڑا چمچ ایک ٹیبل سپون زیرہ سابت کالی مرچے آٹھ عدد لونگے چھے عدد تارچینی ڈیرڈ انچ کا ٹکڑا الائچیاں سابت بڑی والی جو ہیں وہ دو عدد تیز بات ایک انچ اب اس میں میں شامل کروں گی ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون لال مرچ کا پاورڈر اب اس میں چاہے گا ایک بڑا کٹا ہوا ٹمارٹر اور چھے سے سات ادھر سابت مرچے جن کے ہم بس سیرے اتار لیں گے ان کو بلکل بھی کاٹیں گے نہیں سابت مرچے ہم اس میں شامل کریں گے یہ اس کے ذائقے کو اور اس کی خوشبو کو اور بھی بڑھا دیں گے اب چاول جو کہ میں نے چنے جو کہ میں نے رات بر بھی ہو دیئے تھے بلیک چک پی میں اسپال کروں گی جو کہ رات کو بھی ہو دیئے تھے اور صبح میں نے ان کو دو بڑی الائچیاں ڈال کے بینا نمک کے اُبال لیا ہے آپ یاد رکھیں جب بھی وزن کم کرنا ہے آپ نے یا ویٹ لوس جورنی آپ کی جب بھی چل رہی ہو آپ نے جس طرح شگر کو آوائیڈ کرنا ہے اسی طرح سے آپ نے نمک کو بھی آوائیڈ کرنا ہے کم سے کم نمک استعمال کریں جتنا ہو سکے آپ اپنے کھانوں میں نمک کو کم استعمال کریں اس لئے چنے میں میں بلکل بھی نمک ڈال کے ان کو اُبالوں گی نہیں جسٹ ہم چاولوں میں نمک ڈالیں گے تاکہ اس کا ہمیں ٹیسٹ پی آچے اور نمک کی مقدار بھی کم رہے اب ہم نے تھوڑی دیر چنوں کو فرائی کر لیا تھا اب اس میں میں ڈالوں گی پانی پانی کا ریشو یہ ہے کہ جس طرح سے جتنے ہمارے چاول تھے اس سے ڈبل ہم پانی کی مقدار ڈالیں گے حالانکہ میں نے چاول جو ہیں وہ پہلے سے بھی گو کے رکھے ہوئے ہیں لیکن پانی میں پھر بھی پورا ڈالوں گی اس میں جانا تو کم چاہیے تھا تھوڑا سا لیکن ایک کٹوری میرے پاس چاول ہیں تو اس حساب سے میں نے دو کٹوریاں اس میں بھر کے پانی کی شامل کی ہیں کیونکہ ہم تھوڑے سے سوفٹ چاول بنائیں گے جو کہ ہمارے ڈائجسٹیف سسٹم کے لیے بہت بہترین ہوں گے اور ہمیں ڈائجسٹ ہونے میں بہت مدد کریں گے تو اس لیے ہم یہ ذرا کھلے کھلے چاول نہیں بنائیں گے ہم ان کو ذرا تھوڑا مطلب عام روٹین سے زیادہ سوفٹ کر لیں گے اب جو ہی پانی کو اُبالانا شروع ہوا ہے اس میں میں پہلے سے بھیگے ہوئے چاول شامل کروں گی ایک دفعہ اس میں چمچ چلا دیں کیونکہ ہم نے پانی اس میں زیادہ شامل کی ہے آپ اس کو ہم میڈیم فلیم پر رکھتے ہوئے پکا لیں گے تاکہ ہمارے چاول بہت اچھی طرح سے گلچائیں اور بار بار آپ نے چمچ اس میں نہیں چلانا جس ایک سے دو دفعہ آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اس میں چمچ چلا دینا ہے تاکہ ہمارے چاول جو کہ جن میں پانی زیادہ ہے تو یہ بلکل ٹوٹنے نہ پائیں اگر ہم بار بار چمچ چلائیں گے تو چاول ٹوٹ سکتے ہیں اور ان کی شیپ خراب ہو سکتی ہے اور شکل ہمیں ان کی بلکل خراب نہیں کرنی جو ہی چاول تیار ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طرح سے ہم نے کھانے ہیں اور کس قوانٹی میں قوانٹی ان کی سب سے اہم ہے کہ ہمیں لینے کس مقدار میں ہیں اور ہمیں اس کو کب استعمال کرنا ہے اب تقریباً چاول ہمارے ہو چکے تھے 90% تک اب میں اس کو ایک ڈرائی کپڑے سے ساف سترے کیچن نیپکن سے دم دوں گی اور 10 منٹ تک میں اس کو بلکل لو فلیم پہ دم دے لوں گی اس سے کیا ہوگا جو ہمارے چاولوں میں ایکسٹرا پانی تھا تھوڑی بہت نمی رہ گئی تھی وہ سارا ہمارا یہ ڈرائی کپڑا اس کو سوک کر لے گا اور ہمارے چاول بلکل ای ون قسم کے ریڈی ہو جائیں گے بینا ٹوٹے تو ماشاءاللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں 10 منٹ دم کے بعد ہمارے چاول ہو چکے ہیں بلکل ریڈی تو اب ہم نے اسے کر لیا ہے ڈی شوٹ تو جی ہاں کھانے ہیں آپ یہ تینوں میل میں لے سکتے ہیں صبح دو بہر شام بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ نے ان کو جسٹ ایک ٹائم میں 80 گرام چاول جو کے بنتے ہیں چھے سے سات چمچ آپ نے وہی استعمال کمال کرتا ہے